نظرہ داب آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے کولگام سے جہاں انکاؤنٹر ہوا ہے کولگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے فائرنگ کے توازلے میں تین دہشت گرد پھلاک کر دیئے گئے ہیں تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کولگام کے حالن سے جہاں حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے فائرنگ کے توازلے میں تین دہشت گردوں کو مار گرائے گیا ہے بڑی خبر اس وقت کولگام سے آ رہی ہے جہاں انکاؤنٹر ہوا ہے کولگام کے ہرنگ کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے پانی کے تبازلے میں تین دشرت گرد علاقہ کر دیئے گئے ہیں سرچ آپریشن لگاتار ابھی جاری ہے اور اس وقت ہمارے ساتھی ظہور اس وقت سیدھے طور پر جڑے ہوئے ہیں ظہور بڑی خبر کہا رہی ہے کولگام سے جہاں پر انکاؤنٹر ہوا ہے کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے اس وقت آپ کے پاس بلکل آزم میں آپ کو بتاؤں کی یہاں میں تھوڑا ریکٹیفائی کرنا چاہوں گا آپ کو کیونکہ یہ جو حالن کا جنگلاتی علاقہ ہے یہاں کل شام جو ہے دھیر گئے سیکیورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ یہاں ملٹنٹ چھپے ہوئے ہیں اس کے فوراں بعد یہاں ایک انکاؤنٹر شروع ہوا چونکہ یہ جنگلاتی علاقہ ہے پیر پنچال ریج پہاڑی واقعہ میں یہ علاقہ ہے یہاں سرچ آپریشن جو ہے اس کو وسیع کر دیا گیا پورے علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اپنے محاصلے میں لیا کیونکہ افتدائی مرحلے میں اگر ہم بات کرے تو پہلے ہی جو ہے جو ایکچینج آف فائر ہوا اس میں تین جو جو جوان ہیں فوجی جوان وہ زخمی ہو گئے تھے اور جنہیں فوری طور پہ جو ہیں آرمی کے بیس ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا اور آج صبح صبح جو ہے چناؤک آفز کی طرف سے ٹویٹ آتا ہے اور جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تینوں جوان ہیں وہ سکم بٹو ہیز ڈیئر انجریز اور جو تینوں جوان ہیں وہ انہیں موٹی ایڈر ایچیو کیا ہے اور آزم میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تین جوانوں کی جو جانے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں اور ہم آپ کو بتائیں کہ یہ اوورال اگر ہم اس علاقے کی بات کرے اس جنگلاتی علاقے کی بات کرے تو اس جنگلاتی علاقے میں ابھی بھی جو ہے سیکیورٹی فورسز نے اپنا دائرہ جو ہے وسی کر دیا ہے اور کلم لاکر جو ہمارے پاس ابھی تک انفارمیشن آئی ہے اس انفارمیشن کے مطابق فوج کے تین جوان جو ہیں انہوں نے موٹی ایڈر ایڈر ایچیو کیا ہے اور بلکل یہ جنگلاتی علاقہ ہے یہ ہالن فورسٹ ہے اور یہ منزگام کا علاقہ ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ کل دیر گئے جو ہی اس علاقے کو سیکیورٹی فورسز نے اپنا تحویل ملے کیونکہ اپتدائی مراینے میں جو بھی رین فورسمنٹ تھی پورے علاقے کا جو ہے محاصرہ کیا اس کے فوراں بعد سرچ آپریشن شروع ہوا اور ہم آپ کو بتائے کہ ابتدائی مرحلے میں جو ہیں جب ریٹیلیشن ہوا وہاں سے جو ہیں دو طرفہ فائرنگ شروع ہوئی تو دو طرفہ فائرنگ میں پہلے ہی تین کے فوجی جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے تھے جنہیں ایر لفٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ہم آپ کو بتائے کہ انہیں جو ہیں آرمی ہوسٹل میں شفٹ کیا گیا تھا تو آرمی ہوسٹل میں شفٹ کرنے کے بعد جو ابھی ابھی چنار کافز کی طرف سے ایک آہ جو ہے ایک ٹویٹ آتا ہے تو اس ٹویٹ میں بتایا جاتا ہے کہ تینوں جو زخمی جوان ہیں وہ انہیں نے موٹیڈا مشیف کی ہے اور کلم لاکر جو ہے اس واقعے میں ابھی تک تین آہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور کلم لاکر ابھی بھی محاصرہ جو ہیں وہ جاری ہے اس پورے علاقے کو جو ہیں آہ حالا منزگام کی اگر ہم بات کرے حالا منزگام فورسٹ ایرے کی بات کرے چونکہ آہ آزم میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی رہائشی علاقہ نہیں ہے یہ جنگلات آہ پہ مشتمل علاقہ ہے وسی علاقہ ہے جہاں پہ گھنے جنگلات ہے اور یہ پیر پنچال آہ پہاڑی علاقے میں واقعہ یہ آہ جو ہے علاقہ ہے اور وہاں پہ جو ہیں آہ یہ پیر پنچال رینج جو ہے یہ تقریباً آہ کئی سو کلومیٹر پہ فیالا ہوا جنگل ہے اور اس جنگل میں ابھی سرچ آپریشن جاری ہے ابھی آہ جو بھی آہ آہ رین فورسمنٹ ہے یا جو بھی آہ جہاں پہ بھی سیکیورٹی ایجنسی ہے وہ بلکل آہ وہاں پہ خوج کی کمک بلائی گئی ہے آہ پولیس آہ وہاں پہ ہے موجود ہیں سیکیورٹی فورسز یا جو سی آر پی اف وغیرہ ان کی ٹکڑیا بھی موجود ہیں کل ملا کر ابھی اس جنگلاتی وسی جنگلاتی علاقے کو فوج نے اپنے محاصرے میں لیا ہے ابھی بھی جو ہے سرچ آپریشن جاری ہے لیکن ہمیں جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے تو جو فائرنگ ہے وہ بلکل کل شام سے بند ہے لیکن اس علاقے کو جو ہے فوج نے اپنے محاصرے میں لیا ہے شاید زور بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو ناظرین کلگام میں انکاؤنٹر کی جو خبر تھی اس میں حرن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا جس میں فائرنگ کے توازلے میں تین جو ہمارے جوان ہیں وہ شہید ہوئے تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کلگام میں انکاؤنٹر کے طالب سے کلگام کے حرن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر شروع ہوا فائرنگ کے توازلے میں تین جوان جو ہے وہ پہلے زخمی ہوئے تھے جن کو اسپتال لے جائے گیا اور تینوں جوانوں نے دم توڑ دیا تینوں جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کلگام کے انکاؤنٹر کے طالب سے کلگام کے حرن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے سرچ آپریشن اس وقت جاری ہے رات سے ہی گولیوں کا تبادلہ شروع ہوا تھا فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کولگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے انکاؤنٹر کولگام میں ہوا ہے فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں تو ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتا دے کہ کولگام میں انکاؤنٹر ہوا ہے کولگام کے حالن کے جنگلاتی علاقے میں انکاؤنٹر ہوا ہے اس وقت سرچ آپریشن لگاتار جاری ہے فورے علاقے کو فوج نے اپنے محاصرے میں لے لیا ہے فائرنگ کے تبادلے میں تین جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں آگے وڑے میں راجوری پولیس نے دو ڈریکس پیڈلرز کو گرفتار کیا ان کے پاس سے ممنوع دوائیں برامد ہوئیں پولیس اسٹیشن راجوری کی ایک ٹیم نے ڈریکس کنٹرول آفیسر کے ساتھ راجوری کے قریب سلانی علاقے میں چھاپا مار کر یہ گرفتاریاں کی یہ لوگ بغیر نسخے کے نوجوانوں کو دوائیں فروخت کر رہے تھے پولیس نے کہا کہ پولیس منشیات کے کاروبار میں مولویس لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہی ہے اور ماضی میں متعدد ایف آئی آرز درج کی گئی ہے ان کے حساب سے جو جو قانون جو لا کہے گا تو وہ اسی میں ہے یہ ٹیپینڈرڈول ٹیبلٹ ہے تو اس میں ہمارے ڈراغ انسپیکٹر صاحب یہاں موجود ہیں ان کی پریزنس میں ہم نے یہ کیا تھا اور یہ ڈراغ انڈ کاسمیٹک میں ہم ان کو بک بھی کریں گے ہماری کوشش ہے جو بھی اس میں انوالو ہے تو وہ ہی وی بک موسیقی